اسلام علیکم گائز کیا حال ہے میرا نام ہے سید مستون اور آپ دیکھ رہے ہیں سید مستون آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی سنائیں گے جو آپ کی لمحے بہت زیادہ اضافہ کرے گی اور سبق عموز ہو اس لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ویڈیو کو فل لازمی دیکھنا چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں چلیے سٹارٹ کریں کابٹ بروز دوست پلین پر اقومت کرتا تھا بہت عظیم بادشاہ تھا باتل رحمدیل بادشاہ تھا اس نے انگریزوں سے بہت بار شکست کھائی تھی وہ سوچتا ہے کہ انہیں ایک بار پھر حملہ کرو انگریزوں پر دل و جان سے حملہ کرتا ہے مگر ناکان ہو جاتا ہے باگتا باگتا ایک غار میں چھپ جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے انگریزوں کے سپاہی ڈونڈتے ہیں مگر بڑی کوشش کرنے کے بعد بادشاہ نہیں ملتا وہ واپس چلے جاتے ہیں بادشاہ پتر کے ساتھ چیک لکھا کر اوپر غار کی چھت کو دیکھنے لگتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہیں تھوڑی دیر سونے کے بعد وہ جب اٹھتا ہے اپنا موند ہوتا ہے تو پھر آکر بیٹھتا ہے وہاں پر اور سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنی کوشش ترک کر دوں یا کوشش کرتا رہوں پھر اس کے سامنے ایک مکڑی آتی ہے وہ اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اوپر چلتی ہے نیچے گر جاتی ہے پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے پھر نیچے گر جاتی ہے اس طرح وہ نو بار اوپر چڑھتی ہے اوپر نیچے گر جاتی ہے آہر وہ دسویں بار اپنے گھر پہنچنے جاتی ہے پھر آپٹ بروز کے دل میں یہ حال آتا ہے وہ تو پھر مکڑی ہے میں تو ایک عظیم بادشاہ ہوں مجھے اپنی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے اور وہ پھر انگریزوں پر حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اور اس گارڈ لینڈ واپس لے لیتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اپنی کوشش کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے ایک بار نہیں دوسری بار دوسری بار نہیں تیسری بار تیسری بار نہیں چوتھی بار ایک نہ ایک دن تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک باہر سانی پہنچتی رہے اللہ حافظ ملیں گے اگلی ویڈیو ملیں گے